اے جے کے ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین کو سید مرسا گلانی اور اے جے کے ٹیم کی طرف سے تمام ممبران کی طرف سے اسلام علیکم محترم ناظرین آج ہم موجود ہیں زلہ بمبر کے اس جگہ کا نام ہے جنڈی چوترا یہ اتنی خوبصورت جگہ ہے کشمیر ذات خود بہت خوبصورت ہے لیکن کشمیر کا جو کونہ کونہ آپ جا کے دیکھ لیں ہر جگہ خوبصورتی کی اللہ کی ذاتیں انتہا کر دی ہے وہ ایک شیران کے یارانے جہاں کہتے ہیں کہ کشمیر ہے جنت جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی محترم ناظرین میں اس وقت اے جے کی ٹیم طرح سے آپ کو یہ اپنے اس علاقے کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں مہترم ناظرین لاہور سے گجرات سے اور تمام پنجاب کے علاقے سے آنے والے لوگوں سے ہم یہ ریکویش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ادھر کشمیر میں آئیں آ کے یہاں پر وزنگ پوائنٹ آپ دیکھیں اور یہاں انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو اب ہمیں واتس ایپ کال کریں ہمارے نمبر آپ کے ساتھ اب ہمیں چلیں گے ہمیں بتائیں اور اسی بات پہ ہم آزاد کشمیر کے گورنمنٹ سے بھی ریکویش کرتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ پنجاب سے جب بہتے والاقوں سے آتے ہیں یہاں پر وزنگ کے لیے پلیز ان کے لیے کوئی ایسا سسٹم پیدا کریں کہ وہ ایزی ہو کے یہاں پر اپنا وزنگ کر سکیں تمام پنجاب کے لوگوں سے میں ریکویش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو بہت زیادہ ایکسپنسیز آتے ہیں ایک لاہور سے بندہ یہاں آتا ہے تو اس کو ایک ہزار پر کرایا پڑتا ہے یہاں پر یہاں پر وہ پانچ ہزار میں بہترین وزٹ کر کے واپس جا سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کو بالکل ایلو سی کے برڈر بلکل نظر آ رہا ہے پیسے پاری نظر آ رہی ہے یہ ایلو سی ہے تو میں تمام جتنے بھی لوگ ہیں جو تمام مطلقہ میک میں ہیں ہمارے حضر کشمیر میں میں ان سے بھی ریکویش کروں گا کہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کو پلیز آپ ان کو گائیڈ کریں اور یہ ایک بہت زبزر سٹوریسٹ پوائنٹ ہے کشمیر تو جو چاہتا ہے اس وقت ہم جناب موجود ہیں جو کڈیالا سے روڈ چوکی سمانی کی طرف نکلتی ہے اس لنک روڈ میں موجود ہیں یہ اس وقت آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے پیچھے بلکل بھمبر نظر آ رہا ہے تو ہم تمام لوگوں سے ریکویش کریں گے کہ عمران حان صاحب سے بھی ریکویش کریں گے کہ وہ اپنے پاکستان کے لوگوں کو ترقیب دیں گے جاگے وہ کشمیر دیکھیں اور ہم گورنمنٹ آف آزاد کشمیر سے دوبارہ اپیل کریں گے کہ آپ بھی کوئی ایسا سلسلہ یہاں پہ بنائیں کہ لوگ یہاں پہ سکیور فیل کریں تو یہ بہت خوبصورت جگہ ہے اور میں دوسرا جو سب سے اہم بات ہے مقامی لوگوں سے یہ ریکویش کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ویسٹر یہاں پہ آتے ہیں جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ آپ کے مہمان ہوتے ہیں کشمیری تو ویسے بھی مہمان نوازی میں بہت مشاہور ہیں لیکن ہم آپ سے سپیچل ریکویش کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو آپ رسپیکٹ دیں اس کا یہ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ یہاں پہ جو لوگوں کے عام درست سے یہاں کی معاشیت بہتر ہوگی لوگوں کا روزگار بہتر ہوگا اور دنیا میں لوگوں کو پتا چلے گا کہ کشمیر کیا چیز ہے سننے اور دیکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے جب سب لوگ اپنے آنکھوں سے کشمیر کو دیکھیں گے پھر پتا چلے گا کہ لوگ اس کو جنت کیوں کہتے ہیں کیونکہ جنت کا مطلب یہ ہے کہ خوبصورتی تو ہم جانا تمام مقامی لوگوں سے دوبارہ ریکویشٹ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی یہاں پہ ویسٹر آتے ہیں ان کو رسپیکٹ دیں اس میں آپ کا فائدہ ہے ہمارا فائدہ اور کشمیر کا فائدہ ہے اور لوگوں کو دکھائیں کہ کشمیری لوگ کتنے بہمان نواز ہیں جتنے مطلقہ دارے ہیں اور خصوصاً میں یہاں کے جو ہلکے کے ہلکہ سمانی کے جتنے بھی سیاستدان ہیں ان سے یہ ریکویشٹ کروں گا کہ آپ ذاتے خود آپ ایک ایک ایسا سسٹم یہاں پہ بنائیں اور جہاں پہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں یہاں سے وزٹ کرنے کے لیے ان کو سکیور کریں اور وہ فیل کریں کہ ہم سکیور ہیں اگر ان کو کوئی پرابلم ہے تو نیچے نیویگیشن دیا گیا ہے وہاں آپ چیک کر سکتے ہیں اگر اگر پھر بھی آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ اے جے کے ٹی وی سبسکرائب کریں اور اس کو چیک کر لیں اس میں تمام عاملے چیزیں ایڈ کر دی ہیں اور آپ دے ایزی دیکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ مزید ہم انشاءاللہ لیکس ولاگ میں آپ کو عام کشمیر کا نیا چیزیں انشاءاللہ دکھائیں گے تاکہ آپ کو پتا چلے گے کشمیر کے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ازاد کشمیر کے سینئر جنرلسٹ ناصر شریف بٹساب جو بھمبر سے تعلق ہے تو یہ اب آپ کو بتائیں گے کہ ٹوریسٹ کے حوالے سے تھوڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اے جے کے ٹی وی کا انتائی مشکور ہوں جنہوں نے ازاد کشمیر جو قدرتی حسن سے مالا مال ہے اور ٹوریسٹ کے لیے جنت ہے سپیشلی جو پنجاب کے رہنے والے ہیں تو میں سب سے پہلے تو پنجاب کے جو نزدیک ترہین جلا گجرات ہے جیلم ہے کھاریاں لالا موسیٰ سیالکوٹ اور لہور جو ہے ادھر سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہمارے بابے کشمیر بیمرکہ روح کرتے ہیں اور جو اس کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خسن دیا ہے اس سے لطف اندود ہوتی ہیں اس کے لیے میں اے جے کے گورنمنٹ کا بھی خصوصی مشکور ہوں خصوصا جو ہماری سیکرٹی سیاحت ہے ان کا انتائی مشکور ہوں اور ڈی جی سیاحت اور ڈی جی انفارمیشن جو کہ بیمرک کے جو اہم مقام آتا ہے سپیشلی باکسر جیل ہے جنی چوترہ ریسٹ رہو سے ہے جنی چوترہ کے پاس ایک بہت بڑا پارک بنانے جا رہی ہے گورنمنٹ اس کا ٹینڈر بھی ہو چکا ہے تو اس سے ٹوریسٹ کے ٹوریسٹ جو ہیں ان کی آمند ہوگی بمبر میں اور لوگوں کا روزگار بھی بڑے گا لوگوں کو کاروبار کے مواقع میں اثر آئیں گے اور جو ٹوریسٹ ہیں ان کو خوبصورت ایریے دیکھنے کو ملیں گے اس کے لیے میرے گورنمنٹ از آشمین سے اپیل ہے سپیشلی وزیرین از آشمین سے کہ جو ہماری ٹریفک پولیس ہے اس کا نظام بہتر کیا جائے اور جو لوگ خصوصاً ٹوریسٹ آتے ہیں ان کو جو پولیس بیجا تنگ کرتی ہے ان پر پبندی آید کی جائے اور مظفر آباد اور نیلم کی طرح پہ زیلا بمبر کے اندر بھی پولیس پیٹرولنگ سپیشلی جو سیاہوں کو جیسے وہ زارشمین کے دودھ میں داہل ہوں تو ادھر ایک چیک پوسٹ منائی جائے یہاں پہ لوگوں کو کتابچے دیے جائیں جن پہ درج ہو کے فلان فلان جگہ پہ وہ بہتر طریقے سے آپ جا سکتے ہیں اس پہ نقشہ بناو تو یہ میرا حیال ہے اے جکی ٹی وی بہت بڑا کام کرنے جا رہا ہے میں پوری ٹیم کا انتہائی مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس اہم مسئلے پہ جو ہے وہ مجھے لابکشائی کا موقع دیا اسی پہ میں محس موسیقی 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 موسیقی